مدودی صاحب تاریخی رویتوں کو بھی کار چھاند کر اپنے پاس پیش کیا ان میں سے بھی کچھ باتیں نکال دیں اس وجہ سے کہ وہ مدودی صاحب کے خلاف اور سینا عثمان اور سینا معاویہ کے حق میں آ رہی تھی اس پر بھی انشاءاللہ ہم خلاف ملوکیت پر کچھ سپیشل لیکچرز ریکار کروائیں گے بات کریں گے انشاءاللہ مدودی صاحب نے سینا علی پر بھی اتراز کیا کہتے ہیں لیکن اس کے بعد بتدریج وہ لوگ ان کے ہاں تقرب حاصل کرتے چلے گے جو حضرت عثمان کے خلاف شورس برپا کرنے اور بلاخر انہیں شہید کرنے کے ذمہ دار تھے کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کا قرب حاصل کرنے لگے لوگ حتیٰ کہ انہوں نے مالک بن حرس اشتر و محمد بن ابی بکر کو گورنری کے عودے تک دے دیئے علی رضی اللہ عنہ پر مدودی صاحب اتراز کر رہے ہیں ہم اللہ کے فضل و کرم سے دفاع کریں گے مرزا انجینئر صاحب میں یہ حمد نہیں ہے کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دفاع کریں کہتے ہیں درہ حالے کہ قتل عثمان میں ان دونوں صاحبوں کا جو حصہ تھا وہ سب تو معلوم ہے حضرت علی کے پورے جمعانہ خلافت میں ہم وہ صرف یہی ایک کام ایسا نظر آتا ہے جس کو غلط کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں لوگ جی یہ بنے پھرتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کے محب اور اہل بیعت کے جناب وہ کیا اسے کہتے ہیں محب دعوے دار اور یہ ہیں جو وہ خلافت خلافت کے نعرے مارتے ہیں سیدنا عثمان کی خلافت پر بھی ان کو اتراز ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے طریقہ کار پر بھی ان کو اختلاف ہے کہتے ہیں کہ عثمان کے قاتلوں کو انہوں نے رہدے دے کر بلکل غلطی کی ہے اور ہم اس بات کو غلط کہتے ہیں ہمارے پاس غلط کہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہم کہتے ہیں یہ بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی توہین ہے جس طرح ہم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر اتراز قبول نہیں کرتے جس طرح ہم سیدنا معاوی رضی اللہ عنہ پر اتراز قبول نہیں کرتے اسی طرح ہم دیگر صحابہ اکرام پر بھی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر بھی اتراز قبول نہیں کرتے اس کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی غلطی کہنا مدودی صاحب کی اپنی غلطی ہے مدودی صاحب کی عقل نے کی کام نہیں کیا کہ مسلحت بھی کوئی چیز ہوتی ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کے ساتھ عثمان میں جو تأخر کیا تھا جو تھوڑا اس کو ایکسٹینڈ کیا تھا وہ بھی مسئلہت کے تحت کیا تھا حالات کا تقاضہ تھا حالات کے تقاضے کے تحت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو بھی اپنے لشکر میں رکھا عوضوں کی بات تو میرے علم میں ثابت نہیں میں پہلے بتا چکا ہوں انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوضے دیئے تھے اگر عوضے دیئے بھی ہیں ثابت ہو بھی جائے تو یہ علی رضی اللہ عنہ کی غلطی نہیں ہے بلکہ یہ علی رضی اللہ عنہ کو اشتحاد تھا جس پر انہیں ایک عجر ملے گا وہ جو اشتحاد غلط بھی ہو جائے اس پر ایک عجر ملتا ہے اس کو ہم غلط کہہ سکتے نہیں کیونکہ جس پر اللہ نے عجر دے دیا ہمارے نزدی ہمارے سامنے وہ غلط نہیں ہے وہ تو نیکی بن گئے نا اللہ کے ہاں ہم اس پر کیسے اتراز کر سکتے ہیں یہی تو ہم کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے اشتحادی خطہ اگر کوئی ہوئی ہے تو وہ ان کی اشتحادی خطہ اس پر اللہ نے ایک عجر کر دیا دے دیا اللہ نے راضی ہو کر عجر دیا ہم کیوں نہ راض ہوں اس پر اور یہاں سے ایک اور بار بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر مدودی صاحب نے یہ حق سمجھا اپنا کہ علی رضی اللہ عنہ کے اس طرز عمل پر اتراز کریں کہ انہوں نے کیوں قاتل نے عثمان کو گورنگری دے دی یہودے دے دیے حالانکہ ان کا کوئی اتراز کرنے کا حق بنتا نہیں وہ پھر بھی اتراز کر رہے ہیں دھڑھلے سے کر رہے ہیں لیکن جو صحاب اکرام اس دور میں موجود تھے جن کے سامنے سارا سنیریو نہیں تھا ساری سیچویشن کلیر نہیں ہوئی تھی اس وقت تو آزمائش کا فتنے کا دور تھا نا اس وقت ساری باتیں سامنے ہوتی ہی نہیں ان کے ذہن میں کیوں نہیں یہ بات جانی تھی علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ یہ کیوں کی ساس کو لیٹ کر رہے ہیں اور کیوں انہی قاتلوں کو اپنے لشکر میں شامل کیا ہوا یہی باتیں تھیں جو غلط فامیوں کا سبب بنی جن کی وجہ سے اختلاف ہوا ہم ان اختلافات کی بنیاد پر کسی بھی گروہ کو بلیم نہیں کرتے کسی کو غلط نہیں کہتے ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ و رضوانہ جو بھی صحابہ اکرام کے مابین ہوا وہ اجتہادن ہوا اور کم از کم ایک اجر تو اللہ سے وہ لے گئے ہیں دونوں میں سے ہر گروہ کم از کم ایک اجر اللہ سے لے گیا ہے تو اجر تو اللہ راضی ہو کے دیتا ہے جب اللہ ان سے راضی ہے ان معاملات پر بھی تو ہم کیوں موترز ہوں یہی بات ہم سمجھاتے ہیں مدودی صاحب کے پیروکاروں کو اور جھالوی صاحب کے پیروکاروں کو اور جیلمی صاحب کے پیروکاروں کو کہ اللہ کے لیے مشاجرات صحابہ کا مسئلہ سمجھیں صحابہ اکرام کی ہستییں ایسی نہیں ہیں کہ ہم اعتراض کرنے بیر جائیں یا مدودی صاحب جس طرح بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں جناب انہوں نے علی رضی اللہ نے یہ غلط کیا ہے اور ہم نے اس میں بلکل اس کو غلط کہتے ہیں یہ موپھٹ انداز جو ہے بلکل غلط ہے صحابہ اکرام کے بارے میں اور آپ خود اندازہ کر لیں ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ ناسبی ہیں یہ احلِ بیعت کے دشمن ہیں اگر نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہمارے دل میں دشمنی ہوتی تو ہم علی رضی اللہ وہ انہوں کے خلاف یہ پوائنٹ اسی طرح پیش کرتے جس طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کچھ ایسی باتیں ترور مرور کر مرزا صاحب پیش کرتے ہیں یا مدودی صاحب پیش کرتے ہیں یا جالوی صاحب پیش کرتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا دل اہلِ بیعت اور صحابہ اکرام سب کے بارے میں صاف ہے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ اور لانتی ہے فٹکار ہے اس پر جو کسی بھی صحابی پر یا سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر اس طرح کے اتراز کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ انہوں نے نہاق کیا یا غلط کیا ہے ہم نہیں اس کو اجازت دیں گے جب تک ہم زندہ اللہ کے فضل و کرم سے اہلِ بیعت کا بھی دفاع کریں گے صحابہ اکرام کا بھی دفاع کریں گے